سلام علیکم میں ہوں شوقت گیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایف ایس پور اسلام آباد کی آج کی ڈی ایف ایس پور اسلام آباد میں جو پرائس چارجن ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سیکٹر اے بی سی ڈیویلپ میں یہاں پہ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں منیمم یہاں پہ پانچ سو گز کی پرائس جو ہے سیکٹر اے میں وہ سوہ دو سے سوہ تین کے انپڈوین ہے سیکٹر بی میں بھی تقریباً سوہ دو سے لے کر تین سوہ تین کی پرائس چل رہی ہے سی میں بھی تقریباً سوہ دو سے لے کر میکسیمان سوہ تین تک کی پرائس اس وقت چل رہی ہے سیکٹر اے بی سی ڈیویلپ میں یہاں پہ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں سیکٹر اے کی ہم بات کریں تو ایک کروڑ کے پلس مائنس میں اس وقت آپ کو مل سکتا ہے سیکٹر اے میں بھی نائنٹی فائیف اور ایک کروڑ کے انپڈوینی اس وقت مل سکتا ہے یا آپ سیر کرنا چاہتے ہیں تو سیر ہو سکتا ہے سیکٹر جی کی ہم بات کریں تو سیکٹر جی میں بھی تقریباً اس وقت کی جو پرائس ہے وہ ستر بچتر کے انپڈوین چل رہی ہے سیکٹر جی کے بعد جو سیکٹر اے چاہے اس کی بھی پرائس تقریباً ستر بچتر کے انپڈوین ہے جے کی بھی تقریباً پینسٹ ستر کے درمیان ہے کے کی بھی تقریباً پینسٹ ستر کے انپڈوین چل رہی ہے اور ال اور ان کی بھی تقریباً اس وقت کی جو پرائس ہے وہ ساٹھ اور پینسٹھ کے ان بٹوین اس وقت چل رہی ہے ڈی ایچے فور میں جو کمرشل پراؤڈ ہیں چار مرلہ کے ان کی کم سے کم جو پرائس ہے اس وقت وہ تقریباً دو نوے سے لے کے میکسیمم چار کروڑ کی ہے ڈی پینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اور جو جہاں پہ آٹھ مرلہ کے کمرشل ہیں ان کی پرائس اس وقت کم سے کم تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ اور میکسیمم تقریباً ساڑھے چھ پونے سات کروڑ کی اس وقت چل رہی ہے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیکٹر اے بی سی میں پراؤڈ پرچیز کریں تقریباً سوا دو سے لے کے سوا تین کے ان بٹوین آپ کو ملے گا اگر آپ ڈی ایچ اے فور میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو نان ڈیویلپ سیکٹر ہیں سیکٹر اے 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 جی اے 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 اس کے بعد جے اے کے اے 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 ان کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی پرائس کافی کام ہوئی نہیں جو پرائس تقریباً ایک پچیس تیس چالیس تک گئی تھی ان کی پرائس کم ہوگی اس وقت تقریباً کم سے کم ساٹھ لاکھ روپے اور میکسیمم ایک کروڑ کے انی بٹوین ہے نان ڈیویلپ ایڈیا کی تو پرائس کافی کام ہوئی ہیں اگر آپ ڈی اے اے فور میں اس وقت انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آنے والے وقت میں پرائس بڑھ سکتی ہیں پرائس کافی کام ہوئی ہیں پرائس یہاں پر رکی ہوئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ پرائس آستا آستا بیٹی کی طرف جائے بھی پرائس بڑھیں گی اس وقت پرائس انتائی باٹم پہ آئی ہوئی ہیں اور آج کی کیوئی فرید آئی آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ دے گی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک پہ لیے اتنی تینکیو